اللہم سر عزا محمد و آل محمد جس نے آدم کی خلقت میں ہاتھ دیئے ہوں وہ آدم کے نلائک بیٹے کے ہاتھ میں بیعت کرے یہی تو وجہ تھی جب کہہ دیا گیا تھا ولیڈ نے دربار میں بولا کہ حسین یزید آپ سے بیعت شاہتا ہے سرگودہ پورا ڈسٹر خوش آپ دور دور تک کے چہرے میرے سامنے آدھا پنجاہ میری آنکھوں کے سامنے ہیں حسین ولیڈ کے دربار میں کہا یزید کہتا ہے کہ میں اس کی بیعت کروں یزید کہتا ہے میں اس کی بیعت کروں اسے صرف اتنا کہہ دے انا حسین ابن علی انا حسین ابن علی انا حسین ابن علی اس نے کہا یہ وہ جانتا ہے آپ علی کے بیٹے ہیں آپ یہ بتائیں بیعت کرے گے یا نہیں کرے گے حسین نے کہا اسے صرف میرا اتنا جواب دے دے کہ میں علی کا بیٹا ہوں اگلی بات وہ خود سمجھ جائے گا کہ جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کیسے علی کے بیٹے کبھی بھی کسی کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتے عیسیٰ جیسا نبی بھی نماز پڑھائے گا تو کام کے کہے گا تقدم ابن زہرہ ساتیمہ کا بیٹا تو پڑھا میں تیرے پیچھے پڑھوں جب عیسیٰ جیسے نبی کی جررت نہیں کہ وہ زہرہ کے آخری بیٹے کے آگے کھڑا ہو شکے تو عرب کے جاہلوں کی جررت ہے کہ وہ علی سے بیعت لے سکیں جتنے قدیمی عددار میرے سامنے بیٹھے ہو امام حسین نے کہا ولید سے صرف اتنا کہہ دے میں علی کا بیٹا ہوں یہ کہہ کے حسین چلے گئے آج محجد کے مولوی سے لے کے مکہ کے مفتی تک جس سے پوچھو کہ حسین اور یزید میں صحیح کون تھا غلط کون تھا وہ کہتا حسین صحیح تھے یزید غلط تھا حسین صحیح تھے یزید غلط تھا حسین ٹھیک تھے یزید غلط تھا مولوی کے سر پر قرآن رکھے پوچھ کے تُو نے یہ کہا یزید غلط تھا آخر یزید غلط کیوں تھا وجہ کیا ہے کیا وجہ تھی یزید غلط تھا وہ کہتے یزید اس لیے غلط تھا کہ اس نے حسین سے بیعت مانگی تھا اس کا مطلب تُو اندر سے مان گیا کہ جو بھی حجت سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے جو بھی محصول سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے اور مجھے عزت علی کی قسم ہے جتنے اس علاقے کے قدیمی عزدار بیٹھے ہیں سوائے مذہب امامت کے کوئی بھی فرقہ یزید کی خلافت کو اپنے نظریے کے تحت غلط ثابت نہیں کر سکتا میں پھر جملہ دہرانے لگوں خان صاحب سوائے آل محمد کے ماننے والوں کو کوئی بھی مسلک اپنے مسلک میں رہ کے اپنے مسلک کے قوانین کے تحت یزید کی خلافت کو غلط ثابت کر کے دکھائے تم نہیں غلط ثابت کرو گے وجہ میں وجہ بتانے لگا تمہارے پاس خلافت کا پہلا حصول یہ ہے کہ امت اکٹھی ہو کے کسی کو خلیفہ بنائے تو وہ ہو جاتا ہے جس لیے تم نے پہلا خلیفہ اجمائے امت کے لیے بنائے امت نے اکٹھی ہو کے خلیفہ بنا دیا تم نے کہا یہ ہو گیا امت اکٹھی تھی ووٹ پڑ گئے تھے الیکشن ہو گیا تھا اسے نامزد کر لیا گیا تھا یزید کے پاس یہ اصول تھا میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں اسے امت نے اکٹھی ہو کے خلیفہ بنایا تھا اس کا مطلب کہ اجمائے اس کے پاس تھا تمہارے پاس خلافت کا دوسرا اصول ہے کہ باپ جاتے ہوئے نامزد کر جائے یا بڑا جاتے ہوئے نامزد کر جائے یا پہلے والا دوسرے کو نامزد کر دے تو وہ بھی خلیفہ ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہاری دوسری خلافت میں جب تم نے دوسرا خلیفہ بنایا تو تم نے اس کے لیے یہی اصول رکھا کہ اسے پہلا جاتے ہوئے نامزد کر گیا تھا اس لیے یہ خلیفہ ہے یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا اس کا باپ اسے نامزد کر کے گیا تھا تیرے پاس تیسرا اصول ہے کہ کمیٹی فیصلہ کر دے تو وہ بھی خلیفہ ہوتا ہے یزید نے کمیٹی بنوا کے فیصلہ بھی کر لیا تھا تاریخ کی کتابیں منبر پر لے کر ہمیں چھت تک ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہو یزید کے پاس اجماع تھا یزید کے پاس استخلاف تھا یزید کے پاس کمیٹی تھی یزید کے پاس نامزد کرنا تھا تو پھر مولوی کس مو سے کہنا ہے کہ یزید غلط تھا حسین صحیح تھا تیری مجبوری ہے تجھے کہنا پڑے گا حسین صحیح تھا تجھے کہنا پڑے گا حسین صحیح تھا اجماع غلط تھا حسین صحیح تھے استخلاف غلط تھا حسین صحیح تھے نامزد کرنا غلط تھا تجھے ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا سقیفہ غلط تھا پورا سلسلہ امامت صحیح تھا آج رکھو مولوی کے سر پہ قرآن اس سے پوچھو کہ تم نے صرف یہ کہہ دیا کہ یزید قتل حسین میں شریک تھا صرف یزید قاتل نہیں یزید کو یزید بنانے والا کون تھا کال آگیا سپریم کور سے فیصلہ اور ہر طرف مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں نہ ہمیں حکومتوں کی پرواہ ہے یہ ممبر حکومت کا ممبر ہے ہی نہیں یہ سیاست کا ممبر ہے ہی نہیں اس ممبر پہ سیاست کی بات کرنا میں کفر سمجھتا ہوں یہ ممبر صرف قربطن علل حسین ہے یہ صرف حسین کے لیے سجایا جاتا ہے یہ لوگ صرف حسین کے نام پہ آتے ہیں یہ سیاست کا ممبر نہیں ہے مجھے نہیں پتا کون سی سیاسی پارٹی کا کون سا نعرہ ہے لیکن مجھے صرف حکومت پاکستان کو اتنا تمہی کرنا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کی عدالت میں فیصلہ گیا تھا اور پوری کی پوری دنیا کی نظریں اس عدالت میں لگی ہوئی تھی کہ عدالت نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا یہ بچپن میں تو اتنے امیر نہیں تھے یہ بعد میں امیر کیسے ہو گئے یہ پیسہ کہاں سے آگیا یہ جائدات کہاں سے آگئی یہ جگیر کہاں سے آگئی یہ فلیٹ کہاں سے آگئے یہ پلانٹ کہاں سے آگئے اور پوری دنیا کے میڈیا کی نظریں جمع ہوئی تھی کہ آخر سپریم کورٹ کو عدالت کو فیصلہ حق پر کرنا چاہیے تھا عدالت کو یہ فیصلہ دینا چاہیے تھا یہ جگیرے کہاں سے آئی مجھے تیری حکومتوں میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں صرف تجھے اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بھی عدالت سجدی ہے تو سب سے پہلے یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ حاکم سے پوچھو یہ جگیر کہاں سے آئی ہے حاکم سے پوچھو یہ جائدات کہاں سے آئی ہے انتظار کرو جب زہرہ کا آخری بیٹا آئے گا اور عدالت کی کرسی میں بیٹھ کے حکمرانوں کے گلے میں ہاں ڈال کے ان سے پوچھے گا بتاؤ فتق کہاں سے آیا تھا اللہ 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 شکریہ